نفع جانے رحمت پہ لاکھوں سنا جب یہ سلام پڑھا حضور کے روزے پہ جا کے اپنے تو اپنے غیر میں رہے ہیں کہتے تو سب خدا کی جو حالت میری تھی آج سے پہلے نہ کبھی ہوئی نہ مو سنتی تھی کہتا ہے اگر رحمت رضا ہوتے تو جا کے قدم سنتا اور پوچھتا ہتا وہ کونسا رحمت تھا جس رحمت پہ یہ سلام جا کے پڑھا نارے نفیر نارے رسالات نارے غصیت مشرق اعلیٰ حضرات فیضان اعلیٰ حضرات مفتیح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بات آگئی ہے تو سنخظر نے آئی تو متلی میں کام کر دیں گے ہمیں جگایا تو نیدے میں کر دیں گے شک یہ دباب ہے قرآن صنع صاحب کاری اور امزہ مگر سنے مٹی وحی پہ پہنچے جہاں کا طبیعت بہت اور سے میری بات سنے اور بیٹھے جرا طبیعت کو رکھے میں رافضیوں کو بھی کہتا ہوں آکھے بیٹھوں خارجیوں کو بھی کہتا ہوں آکھے بیٹھوں پھر دیکھ آنا حضرت والے کیسے رہی کے چاہے ہیں ایک مجھ سے پھر کر کے کہہ رہا یار تیرا رنگ تو یہ تھا نہیں یہ رنگ لگانے لگ گیا میں نے کہا تُنہیں نہیں سنا بس خامہ یہ خام نبائن رضا نہ یہ ترز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاق احبہ نہ تک تھا نہ چارش راہ بڑا سن یہ بھی اسرائی ہے یہ بھی اسرائی ہے ہمارے سنبھل جیسے ہی جاتے ہیں نبی کے اپو بکر امر کی تو ہی لگی جائیں اتنی جلت ہو گئی کان کھول کے شمعات کرنے لگا صرف نام پہ گھول کر مقبتر شدیق کے تو کبھی زندگی میں آپ اختلاف نہیں کریں پوچھو ہی علماء سے پکر کسے کہتے ہیں پکر کہتے ہیں جس کھیتی پر محنت کی جائے اس کی سچائی کی جائے اس کی دیکھ بار کی جائے اور اس کھیت میں جو سب سے پہلا بھر آنا ہے اسے پکر کہتے ہیں سنیں اسے پکر کہتے ہیں میرے بزور چالیس ساتھ اپنے اخلاق کی اپنے اخلاق کی جو آبیاری کی قائلات کی چالیس ساتھ تک دنیا کے لوگوں کو سی جانتے ہیں اس کے بعد جب اعلانِ نبوت کیا جب یہ اعلان کی پارش نہیں سب سے پہلے مصطفیٰ کی اس قصر میں جو پلایا ہے اسی پھر کا مبکر صدیب کا سبحان اللہ باگو 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 سمجھو ہے مکمل اب بات کرنے لے باگو اپنے جو سوال کے میٹھے ہیں بہت سوال کے میٹھے ہیں سنیں یہاں سے لے کر کے پھندے والوں تک اور پھندے والوں سے لے کے پھندے والوں تک سب تک آواز جانی چاہتے ہیں میرے آقا نے کر آیا آنا وابو پکر وعمر خلقنا من دین الواحد میرے آقا کا اعلان لوگوں میں اپنی طرح پسار ہوتے کہتے ہیں میں اور ابو پکر اور عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا گئے جب حضور کا جسمیں پرشل بنائے گئے کیا کہ میں ابو پکر عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا گئے اور اس کی تلیل آپ نے حضور فرماتے جب کوئی پندہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں کی مٹی سے پیدا گئے جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے وغی کی مٹی میں تفن کیا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے بندے کو پیدا کیا جاتا ہے وغی کی مٹی میں تفن کیا جاتا ہے اب ذرا تاریل اٹھا کر کے دیکھو کئی بار میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ برا نوات کا ہے تفر سمبھل میں ہو رہا ہے بندہ سمبھل کا ہے تفر جا کر کیا گروہ میں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پوچھو ان علماء سے کہیں کہ چل قبر پر تجھے بتاتے گا خود یہ جواب مل جائے گا جب مکتی ڈالی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ مِنْحَا خُلِجُمْ تَعَوَقْنَاكُمْ تم کوئی سی سے پیدا کیا گیا آتما اور یقین پہ تمہیں لٹایا جا رہا ہے اور اسی سے تمہیں واپس لکھانا جائے گا جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہی پہ تفن کیا جاتا ہے اب مجھے بتا کہاں پہ مصطفیٰ لے دے گئے کہاں پہ مصطفیٰ لے دے گئے کہاں پہ مصطفیٰ لے دے گئے کہاں پہ عمر لے دے گئے خدا کی قصر اب بہرنیں پڑے گا خدا چاہتا تو قربط میں حیرت بھی ہو سکتے تھی خدا چاہتا تو قربط میں اسلام بھی ہو سکتے تھی خدا چاہتا تو قربط میں حمد ہے عائشہ و سکتی تھی خدا چاہتا تو قربط میں فاطمہ ہو سکتی تھی لیکن نہیں اس سی جگہ پر اب مصطفیٰ لے دے گئے اس سی جگہ پر عمر لے دے گئے بتایا گیا brokerAR انہیں چھوانا کرنا جینرین ٹی بھی ہے چاہے تک ہوں گی ہے ایک ہی دن بار نعرے نبی نعرے نشانہ نعرے رسول مسرکِ اعلیٰ حضور فیضانِ اعلیٰ حضور عظمتِ صحابہِ قرآن مفتی حمد رضا سائے کنگا ایسا ہمانی چاہیے ایسا ہمانی چاہیے تمہارے باپ کی پیروپٹی ہے یہ جیسا کہا گو گے زوند دو گے خدا کی قسم ابھی عالی حضرت والے موجود ہیں ابھی عالی حضرت والے موجود ہیں اس قوم کا شیراز پکھرنے نہیں دیں گے اور آگے چھوئے میں نے ایک بات کہی خونے طرح میں میں نے ایک بات کہی اللہ چاہتا تو وہی پہ حضرتِ غلی کی بھی قبر ہو سکتا ان کی جگہ پہ حضرتِ عثمانِ غلی کی قبر ہو سکتا حضرتِ عثمانِ غلی کی قبر کہا ہے جنتِ الوقی یاد رکھئے کہاں پہ جنتِ الوقی میرے مولا ایک ہی قبر کہا ہے نجف عشق اللہ چاہتا قبرتِ عثمانِ غلی کی قبر یہ نبی صرف ہماری جھگڑا ختم نہیں سننی کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ لیکن میں فیصلہ کیا کیا فیصلہ یہ کیا میں مصطفیٰ مصطفیٰ لیکن حضرتِ عثمانِ غلی کیا لیکن حضرتِ عثمانِ غلی کیا اب ایک قدیس میں ان کی حضور نے فرمایا جب میرے نمبر اور میرے مجھدے کی بیچ کی جو یہ جگہ ہے ساری یہ کیا ہے روزہ تم مر رہے آزی جنت جنت کی کیاریوں میں سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تب ہی بولی جنت کی کیاریوں میں سے اور زور سے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اب پتہ چلا کہ یہ جو جگہ ہے اور ہجرے ایچ کی ساری جگہ یہ کیا ہے جنت روزہ پوچھو کوئی بھی مرے کوئی بھی مرے قبر میں جاتے ہیں سواب جواب سواب دروس سواب دروس تو جاتے ہیں تب جا کے جنت بنائی جاتی ہے اس کی طرف اگر اگر مان چاہو ابو بکر امر کے ان کی تو قبر ہی جنت میں بنائی گئی ان کی قبر ہی جنت میں بنائی گئی اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیری اکل بھی مدھر تیری اکل بھر یہ حضرت ابو بکر شدید جن کی